اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ فوٹو شاپ کی اس ویڈیو سیریز کو انجوائ کر رہے ہیں اور آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کافی مزا آ رہا ہوگا فوٹو شاپ کو فوٹو شاپ کی اس ویڈیو کو دیکھ کے اور اس کو پریکٹیکل اپروچ کے اندر استعمال کر کے سو اسی سیونگ سیکشن اس کے اندر ہم لوگ اس پر موجود ہیں جس کے چونکہ سیکشن نمس کیونکہ لیسن نمس سیون ہے اور اس کی نام اور اس کا نام ہے سیونگس بیسکلی ہاو ٹو سیویر فائل ہاو ٹو سیکیور اور ہاو ٹو سیکیور کس طرح محفوظ کرے اپنی فائلز کو فوٹو شاپ کی فائلز کو محفوظ کرنے کے ساتھ سے کس طریقے صاحب ان کو وہ کر سکتے ہیں مدب کیر کس طریقے صاحب اس کی کیر کر سکتی تھا تو اس سیریز کو ہم نے لے کے ادھر چل رہے ہیں اسی سیریز ایک اور کہہ سکتے ہیں کہ اسی ایک اور کڑی ہے فوٹو شاپ کے اندر فوٹو شاپ میں ہے اس کے اندر ہم لوگ آئیں گے اور دیکھیں کس طریق کتنے طریقی کے فوٹو شاپ کے اندر فارمیٹس موجود ہیں اور کیسے کیسے ہم لوگ اس کو سیف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سے دیکھتے ہیں آگر آکے اگر آپ فائل سیف کی بات کریں تو فائل میں آکے ایک تو ہوتا سیف ٹھیک ہے سیف کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اسی فائل کو جو کہ آلریڈی سیف ہوئی بھی ہے اگر آپ ادھر نوٹ کریں دیکھیں میں اس کو تھوڑا موو کر رہا ہوں جیسے میں نے اس فائل میں تھوڑی اس چینجز کری ہیں اس ڈاکیمنٹ میں میں نے تھوڑا سو چینج کیا ہے تھوڑی اس تبدیلی کیا وہ میں نے اس کو فائل ٹیکس کو اٹھا کے تھوڑا نیچہ رکھتے ہیں تو نوٹس کی جائے گا اس کے برابر میں یہ ایک آئیکن آگیا چھوٹا سا سٹیرک کا it means کہ آپ کے ڈاکیمنٹ کے اندر unsaved changes موجود ہیں unsaved changes موجود ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈاکیمنٹ ابھی اس stage پر ہے کہ اگر آپ بند کر دیں گے تو آپ کی فائل save نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مجھے اگر مثال ہے یہ میں نے یہاں رکھا تھا پہلے لیکن میں نے اس کو یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے اور اگر اب میں اس کو بند کرتا ہوں تو یہ مطلب پوچھے ہوئے کہ آپ نے جو ابھی save change سیدھی یہاں سے اٹھا کے نیچے رکھا ہے کہ آپ اس کو save کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ نے یہاں پہلے value تھی تو آپ نے اٹھا کے اس کو یہاں رکھ گئے it means کہ آپ نے اس میں change کر دیا document document جیسے کو change ہوگا تو یہاں پر star کا نو آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ بگر اب yes کر دیں گے تو وہ یہی پری اس کو رکھے گا اور save کر دے گا یہاں جو نئے value اس کو save نہیں کرے گا okay تو یہاں تک آپ کو ہو گیا clear تو میں تمہارا اس کو previous position پر رکھ دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے save as save as کا کرتا ہے کہ اسی کی copy بنا دے گا ایک نئے نام سے اور اور وہ یہاں پر بھی load کر دے گا automatically اس کو ہٹھا کے ان نئی copy کرے گا right ہم دیکھیں ایکسیڈنٹ کے میں اس پر click ہو گیا اور یہاں save ہو گیا اور وہ icon یہاں سے ہٹ گیا star کا icon لیکن دوبارہ آ جائے گا یہ دیکھیں ہم نے change کے ذرا سے نیچے رکھا دوبارہ آ گیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے save کیا میں دیکھیں undoer ہوں گا دوبارہ ہٹ گیا it means کہ آپ کے file میں کوئی اسی بات نہیں ہے جو کہ save کریں آپ یہ already saved ہے اگر میں اسے change کروں گا تب یہ دوبارہ آ جائے گا کہ آپ کو file save کرنی ہے تو آپ جا کے یا تو control as press کریں گے یا پھر یہاں سے save کی بٹن بھی click کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کی کوئی duplicate بنائیں تو آپ save as کریں گے اور یہاں پہ اس کا نام رکھیں گے right اور save کی بٹن بھی click کریں گے لیکن اگر آپ یہاں نیچے نوٹ کریں تو ہاں پہ multiple file formats آ رہے ہیں ٹھیک ہے multiple file formats تو اگر مثال ہے آج میں آپ کو بتا ہوا TIF کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے JPG کیا ہوتی ہے and PNG file کیا ہوتی ہے right تو آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ TIF کیا ہوتی ہے TIF basically کہلاتا ہے tagged image file format T for tag I for image F for file and F for format tagged image file format کہلاتا ہے TIF TIF ٹھیک ہے آگر اسے میں نے TIF پہ کلک کر آ اور میں اسی لیسن میں آپ میں save کرنے تو نوٹس کیجئے گا چلیں کام کرتے پہلے PhD file دیکھتے ہیں جو کہ اس کا اپنا file format ہے دیکھیں Photoshop کا اپنا file format file format آپ شاہد لوگوں کو سب کو جب سے کوئی پتا ہو وہ کہلاتا ہے PSD ٹھیک ہے Photoshop Photoshop document کیسکتے آپ اس کو Photoshop document PSD Photoshop document ٹھیک ہے اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں تو ایک چھوٹا سیکشن آ رہا ہے save options کا save options اگر آپ دیکھیں تو basically اگر آپ layer پہ اس چیک ہٹا دیں تو یہ layers نہیں آئیں گی simple یہ ایک لیئر ہوگی اور اسی لیئر پہ ہی دونوں چھتے بنی ہوگی اس نوٹ ایڈیٹیبل ٹھیک ہے تو ہم اگر ہم چیک اٹھاتے دیا سے تو اس نوٹ ایڈیٹیبل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر اچھا آپ ایک چیز ہے یا تو یہاں چیک ہوگا یا یہاں ہوگا ایڈیٹ میلز کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایزن کوپی بنایا گا اس کی رادہ کہ نہ کہ اس کو کسی نارو سیف کرے گا بلکہ اگر میں اس کو چیک لگاتا ہوں تو یہ اس کی کوپی بنا دے گا جس میں لیئرز شامل نہیں ہوں گی پہلی چیز تو یہ سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے سوری یہ لیئر پہ چیک کرنا اور یہ فوٹو شاپ سے پی ایڈی فائل یہ فوٹو شاپ کا سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے جس کے اندر ہم لوگ فوٹو شاپ کی سورس فائل سیف کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ سورس فائل کیا ہوتی ہے سورس فائل بیسیکلی میں اس کو تھوڑا ڈریکر کے دلی آدم تک کہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے اور جب میں اس چھوٹا کر دیتا ہوں اچھا اس سے چھوٹا نہیں ہوگا صرف اتنا ہی چھوٹا ہو ٹھیک ہے تو سورس فائل بیسیکلی وہ ہوتی جس میں یہ لیئرز آ رہی ہوتی ہیں لیئرز آنے کی وجہ سے ہم لوگ اس فائل کو سیف کر سکتے ہیں مثال ہے کہ یہ فائل میرے دوست کو مجھے میں نے دوست کے لیے بنائی ہے اور میں اس اپنے دوست کو دینا چاہ رہا ہے فائل تو میں اس کو فوٹو شاپ کی فائل ڈاٹ پی ایس ڈی فائل میں دوں گا وہ یوں دوں گا کہ میرا دوست جو ہے وہ اس کو بعد میں چینج کر سکتا ہے مثال ہے دوست میں نے تو فیلحال چلڈرنز پارک کھڑا ہے لیکن دوست کہتا ہے کہ یہ ہل پارک کو کرنا چاہ رہا ہے یا وٹیور کیٹس پارک کرنا چاہ رہا ہے کی آئی ڈی ایس کرنا چاہ رہا ہے تو اگر اس کے پاس ڈاٹ پی ایس ڈی فائل ہوگی تو اس کے پاس یہ لیئرز اسی طریقے سے آئیں گی اور اگر اس کو کیٹس پارک کرنا ہوگا تو وہ اس کو دوبارہ فوٹو شاپ میں اسی فائل کو کھولے گا جو کہ چلڈرنز پارک ڈاٹ پی ایس ڈی ہے اس فائل کو دوبارہ کھول کے اس کی جو لیئر ہے اس پر ڈبل کلک کرے گا بلکل ایسی جیسے ہم کر رہے ہیں اور یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے پیک سپیس کر کے ریموف کرے گا اور یہاں سے اس کو کیٹس پارک لکھ لے گا اور اس طریقے سے وہ فورس فائل کو سیف کر سکتا ہے لیکن اگر فور ایجامپل اگر یہ فائل نہیں ہے اگر اس کے پاس کچھ اس طریقے کے فائل آ رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے دونوں لیئرز شفٹ کے ساتھ یہ لیئر پکڑی اور شفٹ کے ساتھ یہ لیئر پکڑی کٹرول ای پریس کر رہا ہے تو یہ ایک لیئر بن گئی تو اگر فوٹو شاپ کی فائل نہیں ہے ایز این ڈاٹ پی ایز ای فائل نہیں ہوگی اس کے پاس تو کچھ اس طریقے کے فائل لازمی ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ یہ بھی ڈاٹ پی ایز ای فائل ہے یہ کیوں لیئر میں نہیں آرہی تو لیئر میں یوں نہیں آرہی کہ ہم نے ان دونوں لیئرز کو پکڑ کے ایک لیئر کر دیا اور ایسا لیئر کر دیا چونکہ ایڈٹ نہیں ہو سکتا اب وہ اب میں چاہے اس کو ڈاٹ پی ای سی میں سیو کروں یا چاہے چاہے میں یہ ایڈٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے کیا کر دیا اس کو پکڑ کے مرز کر دیا مرز والی لیئرز کبھی بھی ایڈٹیبل نہیں رہتی کیپ ان مائنٹ مرز کی لیئرز کبھی بھی ایڈٹیبل نہیں رہتی اوکے تو اب اس کو چینج نہیں کرسکا ایون کے ٹیکس بھی نہیں ہٹے گا ہمارے کو ایریر دے گا وہ نہیں کرسکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے فارس لیئر میں فائل ہونا بہت ضروری ایڈٹیبل لیئرم فارس طور پر ایڈٹیبل لیئر سے فائل ہونا بہت ضروری اب ہمارے کو ایڈٹیبل لیئرز میں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سے فائل میں جاتا ہوں اور اس کو ڈاٹ پی ایس بی میں سیو کر کے اپنے دوست کو ای میل کر دو گا جہاں پہ ساری لیئرز اوپن ہوں گی ہو بلکل سپریٹلی پلیس ہوئی میں فٹو شوپ میں اس کے علاوہ ایک فورمیٹ ہوتا ہے جو کے علاوہ ایک فورمیٹ ابھی میں نے اس میں بارے ایمیز فائل فورمیٹ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی لیئرز کی طور پر اس چیز سیو ہو جاتی ہے اور اس میں بھی اگر میں سیو ایس کوپی کروں تو اس سیو ایس کوپی بھی ہو جائے گا اور اس میں لیئرز بھی آ جائیں گی یہ ساری فٹو فائل میں ہمیشہ یاد ہے گئے کہ ہمارے پاس لیئرز کا اوپشن بھی ہوتا ہے اور لیئرز میں بھی یہ سیو ہو جاتی ہے لیکن اگر میں چاہوں تو میں اٹھا بھی سکتا ہو چیک کیونکہ لیئرز کے آنے سے فائل کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور ایمیل کرنے میں اکثر اوقات مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پرنٹ لے بیجنے مثال ہے کسی دوست کو یا کسی پرنٹر کو اور آپ وہ کہہ رہے کہ مجھے ٹیف میں آپ سینڈ کریں ٹھیک ہے تو آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں سے شکھٹا دے تو بھی تو فائل کا سائز کام ہو جائے گا لیکن اس سے پہلا آپ کو پرنٹر سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کو لیئر میں چاہیے یہ بدعاوٹ لیئر چاہیے بعض وقت پرنٹر ریکوائیڈ کرتے ہیں کہ لیئر میں دے تاکہ وہ اپنے پرنٹر کے مطابق سیٹنگز کریں اس کی تو آئی ریکومنڈی گئی کہ آپ لیئر میں بھیجیں ڈوٹ ٹیف فائل دے گا تو اب یہاں سے آکے جو بھی دیزائر لکشن آکے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں سیف پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو کچھ آپسنز دیتا ہے ایک کلاتے جو آپ کی کام آپسن ہے وہ ہے فائل کمپریشن فائل کمپریشنز کو آپ نن بھی کر سکتے ہیں بہت سوقات انیکسپیکٹیٹ بڑا ہوتا مطلب لائک فائی فینڈرڈ ایم بی لائک سکتہ ایم بی تو بہت بڑے بڑے سائل ہوتا ہے تو آئی ریکومنڈ کہ آپ زیف پومیٹ کریں ٹھیک ہے زیف پومیٹ یہ بہت رہے کہ تھوڑی سی کولیٹی مائٹ بھی ریڈیوز کر دے تو میں بھلوں گا نو پرولم یا جیپگ نہ کریں آئی ڈوٹ ریکومنڈ یا جیپگ لے گے نا آئی ریکومنڈ یا جیپ زیٹ آئی پی زیف فائل اور آپ اوکے کر سکتے نہ سکتے باقی اس کے لئے آپسنز ہیں پکسل آرڈر تو آپ انٹر انٹر ویلڈ کر سکتے یہ میرے خمیز آدھا چلنے والا ہے اور سی کے لئے کر سکتے اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے دیکھیں آپ نے ادھر لکھا ہے فاسٹر سیف بگر فائل سائز یہاں سے کر سکتے لیور سیف سمولر فائل سائز یہ اگر آپ کو کوئی شیو نہیں ہے فائل سائز کا تو آپ یہ کر سکتے اور میلز کہ یہ سیف زیادی ہوگا فائل سیف بڑھا ہوگا اور کالیٹی بھی زیادہ ہوگا اصلا یہ بھی کر سکتے دسکارڈ لیئر اور سیف از ایک کافی اس کا میں لے کہ لیئر نہیں آئیں گی صرف اس کی اب آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ہے کہ آپ اس پہ کس طرح یوز کرتے اگر آپ کو فائل سائز میٹر نہیں کرتا کالیٹی میٹر کرتی ہے تو آپ اس پہ چلے جائیں اگر آپ فائل سائز میٹر کرتا فائل اگر آپ کو سینڈ کرنی ہے یا کالیٹی میٹر نہیں کرتی تو آئے گو بی سائز لیکن یہ سائز کیا ہوگا وہ آپ کا سیو ہو جائے گا اور بلکل ایسے ہی یہ پہ کھل جائے گا فیلال کے لئے میں کیلسل کر رہا ہوں فیلال یہ تھا ڈاٹ پی ایسی اور ڈاٹ ٹیف فائل فارمیٹ فوٹو شوپ میں کس طرح سائز کی جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ اس ٹیلی کو اور ایمپروف کرو تھنکیو سو مچ